جو آیتِ قریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس کا مطلب اور مفہوم یہ ہے کہ اے ایمان والو اللہ کا طبعہ افتیار کرو اور تم میں سے ہر نفس یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا سامان کیا ہے اللہ سے ڈلو اللہ تعالیٰ تمہارے تمام عامال سے بخبر ہے یعنی کہ فکر آخرت کل سے مراد قیامت اور آخرت اس حوالے سے راب شبِ طبعیت کے دفع قرآن کے اندر کچھ باتیں عرض کی تھیں اور حضرتِ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تذکرے پر بات ختم ہوئی تھی اور آخری بات یہ تھی کہ بظاہر ہم کمزور انسان ہیں لیکن جو رحموائی اور روشنی ہمیں سیرتِ مفتفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتی ہے اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی زندگیوں سے جو ہمیں رحموائی ملتی ہے ہم اس پر چلنے کی کوشش کریں تو ہم کامیاب ہو سکتے ہیں اور تذکرہ ہو رہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میراج سے واپسی پر وہاں کے احوال کے حوالے حضرتِ بلال کا تذکرہ ہوا تو وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جنت میں ایک محل دیکھا بڑا خوبصورت محل تھا جنت کی تو ہر شئے ہی بڑی خوبصورت ہے اور جنت کی خوبصورتی اور اس کی نیمتوں کے حوالے سے تو یہی بات کافی ہے کہ جنت کی نیمتوں کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے نہ کسی کان نے ان کے بارے میں سنا ہے حتیٰ کہ کسی دل میں بھی اس کو ان کا خیال بھی نہیں گزرا وَأُذْلِفَكِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَقِينَ جنت کو متقی لوگوں کے لیے بنایا اور سوارا جا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے بڑا خوبصورت محل دیکھا اور میرے دل میں خواہش ہوئی کہ میں اندر جاؤں تو میں نے پوچھا کہ جبریل یہ کس کا محل ہے تو فرمایا کہ یہ عمر رضی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے دل میں خواہش تو ہی کہ میں اندر جاؤں دیکھوں لیکن عمر کی غیرت کو دیکھتے ہوئے میں نے اندر نہیں چھانگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زمر فاروق آنکھوں میں آنسو لیے عرض کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری کیا مجال ہے کہ میں آپ سے غیرت فرمایا نہیں عمر غیرت والا ہے تو اللہ تعالی نے صحابہ کی یہ شان رکھی ہے صحابہ کا یہ مقام اللہ تعالی نے رکھا ہے اللہ تعالی نے ان کو عصمتیں عطا فرمائی ہے ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک مجلس میں دس دس صحابہ کو جنت کی خوشکبری سنائی ہے فرمایا ابو وقر صدیق جنتی ہے عمر فاروق جنتی ہے عثمان بن عخان جنت میں ہے علی ابن عبی طالب ابو عبیدہ بن الجرہ طلا بن زبیر طلا بن عبیداللہ زبیر بن عوام سعید بن عبی وقاس عبد الرحمن ابن عوف سعید بن زید یہ سب جنتی ہیں اور ان میں سے کئی صحابہ کو ایک بار نے کئی بار جنت کی بیشارت عطا فرمائی لیکن پھر بھی ان کا اللہ تبارک و تعالی کے بارے میں خوف اور اللہ تبارک و تعالی کی محبت جس کو ہم تقویٰ کہتے ہیں اس کی کیا قیفیت تھی وَالْتَمْزُ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانِ مبارک سے ان کے بڑے فضائل بیان ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد میں کھلنے والی میرے گھر کی ہر کھڑکی اور دروازہ بند کر دیا جائے سوائے ابو بکر کے گھر والا اور ابو بکر صدیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا مقام ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اوپر جس انسان نے بھی جو احسان کیا ہے میرے ساتھ جو نیکی کی ہے میرے ساتھ جو بلائی کی ہے میں نے اس دنیا کے اندر ہی اس کی بلائی کا بدلہ دے لیا ہے میں نے اس کا احسان چکا دیا ہے لیکن ایک انسان ایسا ہے کہ جس کے احسانات کا بدلہ میں دنیا میں نہیں دے سکا اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اس کے احسانات کا بدلہ آخر اس کو ادا فرمائے اور وہ کون ہے ابو بکر صدیب رضی اللہ تعالیٰ اور ایک بار اندھیری رات تھی آسمان پر چارے تارے چمک رہے تھے اس تارے چمک رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم استراحت فرما رہے ہیں اور صدیقہ کائنات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مہدرمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی استراحت فرما رہی ہیں اور آسمان کی کیفیت یہ ہے کہ ستاروں سے جگمگا رہا ہے تب تو مہور بھی ذرا کھلا تھا اور آج کے حوالے سے کوئی فضائی علودگی پھی نہیں تھی ساک سترہ آسمان اور اس پر ستارے چمک رہے ہوگے تو کیا پنزر بن رہا ہوگا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوتی ہیں اور سوال کرتی ہیں ستاروں کی طرف دیکھ کر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ستاروں کے برابر بھی کسی کی نیکیاں ہوگی اب دیکھیں کہ سوال بھی انہوں نے کیا کیا سوال بھی یہ کیا کہ ان ستاروں کے برابر بھی کسی کی نیکیاں ہوگی ان کے سوالات بھی آخرت کے تھے ان کے سوالات بھی جنت کے تھے ان کے سوالات بھی نیکیوں کے تھے نیکیوں میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کے تھے ہمارے جیسا کوئی انسان ہوتا تو یہی پوچھتا کہ کسی کی کار ایسی ہوگی کسی کا بگلہ ایسا ہوگا کسی کی کوٹھی ایسی ہوگی کسی کے پاس فصلے اتنی ہوگی کسی کے پاس آج کے دور کے اگر بینٹ بیلنس اتنا ہوگا لیکن انہوں نے سوال کیا تو یہ سوال کیا کہ کسی کی نیکیاں بھی اتنی ہوگی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار فرمایا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی نیکیاں ان ستاروں کے برابر ہیں ہر تائشہ کچھ لمحے تو خاموش رہے اور پھر مخاطب ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے عمر فاروق کا تذکرہ تو کر دیا ہے میرے ابا جان ابو بکر صدیق کا تذکرہ نہیں کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے بابا کی تو غار سور کی ایک رات کی نیکیاں ان ستاروں کے برابر ہیں سبحان اللہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ مقام ہے اور وہ غار سور کی رات کی نیکیاں ایسے ہی نہیں ستاروں کے برابر تھی جن لوگوں کو اللہ تعالی عنہ نے وہ مقام دکھایا ہے وہ جانتے ہیں کہ غار سور کتنی بلندی پر ہے جو جاتے ہیں وہاں پر بہت زیادہ بلندی کے اوپر ہے ہم غار حرا میں گئے تھے غار حرا کی بلندی غار سور سے بہت کم ہے تو غار حرا پر جوان آدمیوں کو چڑھتے ہوئے پونا گھنٹا لگتا ہے کمل کا اور راستے میں کئی جگہ پر سانس لینے کے لیے رکھنا پڑتا ہے تب آگے آگے بندہ پڑھ سکتا ہے اور غار حرا سے کل دو تیر چار گھنٹے چار گھنٹے ایک صحت مند آدمی غار حرا پر پہنچنے میں لگاتا ہے اس چڑھائی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حلطہ ابوقت صدیق کے ساتھ پہنچے تھے اور روایات میں آتا ہے کہ کئی مقام ایسے تھے کہ ابوقت صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندوں پر سمار کر کے آگے چڑھائی جڑی کیا خوش نصیبی ہے کیا مقام ہے صدیقِ اکبر کا اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے ہیں تو صدیقِ اکبر کبھی آپ کے آگے آ جاتے ہیں کبھی آپ کے پیچھے چمہ شروع کر دیتے ہیں کبھی سائن پر آ جاتے ہیں کبھی دوسری سائن پر آ جاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابوقت صدیق یہ کیا معاملہ ہے یہ کیا ماجرہ ہے فرمایا یا صلی اللہ علیہ وسلم آج اللہ تعالی نے کائنات کی سب سے قیمتی ترین مطاملے حوالے کی ہے اور مجھے خطرہ ہوتا ہے کہ کہیں آگے سے کوئی نقصان وانی چیز نہ آ جائے تو میں آگے چلنے لگتا ہوں کہ اس کے حملہ پہلے میں برداشت کروں مجھے خطرہ محسوس ہوتا ہے تو میں پیچھے تر آ جاتا ہوں کہ پیچھے سے کوئی حملہ نہ کر دے یہ تھی وہ گارے سور کی رات اور یہ تھی وہ گارے سور کی کا سفر جس کے بارے میں کہا گیا کہ جو آسمان کے اوپر ستارے چمکتے ہیں ان ستاروں سے بھی زیادہ وہ ستارے سور کی ایک رات کی لے کیا ہیں جو کو مقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے اطاعتا تھا تو یہ مقام ہے ان کا لیکن فکر آخرت کا بات دیکھئے قیامت والے دن کی فکر کا حوالہ سے دیکھئے کہ وہ صدیق اکبر ایک چڑیا کو دیکھتے ہیں وہ جہ جہاتی ہے اور اٹھی ہوئی کسی ایک دخت پر چریہتی ہے پھر دوسرے دخت پر چریہتی ہے اور اس کو دیکھ کر مخاطب کرتے ہیں کہ اے چڑیا تو کتنی خوش نصیب ہے کہ اپنی مرضی سے زندگی گزارتی ہے دانہ دنکہ چھونتی ہے اور پانی پیٹی ہے اڑتی ہے موج مزے کرتی ہے اور تو مر جائے گی تیرا حساب نہیں ہوگا اور ابو پکر سے حساب لیا جائے گا کل کے دن کی یہ فکر کل کے دن کے حوالے سے یہ سوچ اور کہا کہ اگر ابو پکر اپنے حساب میں پھنس گیا وَيُلُّلَّهُ وَلِكُمْنِهِ تو وہ بھی روئے گا اور اس کی ماں بھی روئے گا یہ شان والے صحابہ اکرام یہ عظمت والے صحابہ اکرام یہ فضیمتوں والے صحابہ اکرام لیکن ان کی کل کی تیاری کی یہ فکر ہے کل کی تیاری کا یہ عالم ہے اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہ جن کی شان یہ ہے کہ جس راستے پر عمر فاروق رضی اللہ عنہ آ رہے ہوتے تھے شیطان بھی وہ گلی چھوڑ دیتا تھا شیطان بھی اس راستے سے بھاگ جایا کرتا تھا اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ آپ سب جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا نتیجہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر فاروق کو اللہ تبارک و تعالی سے مانگا اس لیے مراد نبی کہلائے کہ یا اللہ دونوں عمر میں سے ایک عمر کو اسلام کی دولت عطا فرما کر اسلام کو عمت عطا فرما تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا مقام یہ ہے کہ آپ نے کئی مرتبہ رائے دی اسی رائے کے مطابق اللہ تبارک و تعالی نے وحی بنا کر وحی بیت کر قرآن کو اس رائے کے قرآن کے اندر اس رائے کو شامل کر دی سبحانہ جو ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رائے دی وہ رائے جو ہے وہ قرآن کی شکل کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اس کو نازم فرما دی عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی ساری زندگی جہاد کے اندر گزری اللہ کے راستے پہ جہاد و قتال کرتے ہوئے گزری اور اسی جہاد والی زندگی کے اندر آپ نے تری سٹھ برس کے عمر میں اپنا آخری حج جو ہے وہ ادا کیا اور واپسی پر ایک جگہ پر پڑاؤ تھا رکے ہوئے تھے سب لوگوں نے اپنے اپنے بستر لگائے آرام کے لیے حضرت عباس کے بیٹے عبداللہ ابن عباس کا بستر جہاں پر لگایا ہوا تھا وہی پر ساتھ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے عبداللہ ابن عباس حضرت عباس کے بیٹے عبداللہ ابن عباس کا بستر تھا تو جب رات کچھ گزر گئی عمر فاروق رضی اللہ علیہ وسلم سمجھا کہ عبداللہ ابن عباس سو گئے ہیں تو اس رات کی تنہائی کے اندر اللہ دبالک و تعالی سے مخاطب ہوتے ہیں اللہ سے مفتگو کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا اللہ تیرا یہ بندہ کمزور ہو گیا ہے وہ عمر بلخطاب جنہوں نے وقت کی سپر پاورز کیسر اور کسرہ کو شکست دی تھی دنیا کفر ان کے نام سے کامتی تھی وہ اللہ کے حضور کیا بات کر رہے ہیں یا اللہ تیرا بندہ کمزور ہو گیا ہے اور اس پر ذمہ داریوں کا بوجھ بھی بہت زیادہ پڑ گیا ہے اس کی سلطنت اس کا زیر اثر علاقہ بہت زیادہ وسیع ہو گیا ہے اس کی رعایہ بہت پھیل گئی ہے اور یا اللہ تیرا یہ بندہ تیرے حضور حاضر ہونے سے ڈرتا ہے کہ یا اللہ اگر تُو نے یہ بھی سوال کرنیا کہ تیری سلطنت کے اندر راستہ ٹھیک نہیں تھا اور اس کے اوپر خجر ٹھوکر کھا کر گر پڑا تھا تو تُو نے اپنی سلطنت کا راستہ کیوں ٹھیک پڑایا تھا اس خجر کو ٹھوکر کیوں لگی اور وہ کیوں گرا تو عمر کیا جواب دے یہ ہے مدینہ کی ریاستہ کا تصور یہاں راستے ٹھیک تو کیا ہونے یہاں پر راستوں پر جانوروں کو کیا تقریف پہنچنی یہاں تو انسان بے دردی کے ساتھ قتل کر دیے جاتے ہیں مدینہ کی ریاست ایسی تھی جس میں راستہ اس قدر محفوظ تھا کہ جانور بھی اسے ٹھوکر نہیں کھا سکتا تھا اور کہا کہ عمر کیا جواب دے گا تو عبداللہ ان میں عباس سے رہا نہ گئے اتنی دھرد ناک ان کی یہ قفتگو کہا میرے مؤمنین آپ کیوں فکر کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کہ رسول صلی اللہ علیہ 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 آپ کو جنت کی خوش خبری عطا کی ہے عمر فروف رضی اللہ علیہ نے فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ 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 قیامت کا دن بڑا شدید ہو گیا قیامت کا دن بڑا سخت ہو گا اس دن اگر عمر حساب کے اندر برابر سنا پر بھی چھوٹ گیا تو سمجھے کامیاب ہو گیا یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی ان کا فکر آخر یہ ان کی کل کی تیاری یہ ان کی کل کی سوچ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے اکثر یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے شہادت عطا فرما اور اے اللہ مجھے اپنے حبید صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں موت عطا فرما اللہ مرزقنی شہادتا فی سبیلک یا اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت نصیب فرما واجعل موتی فی بلد حبید کا صلی اللہ علیہ وسلم اور میری موت تیرے حبید صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں تو ان کے بیٹے عمر عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ ابباجان یہ دعا کیسے پوری ہو سکتی ہے آپ شہادت بھی مانگ رہے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں بہت بھی مانگ رہے ہیں شہادت تو یہاں سے بہت دور قادسیہ اور جرموک کی مدانوں کے اندر ہے شہادت تو وہ نشکر حاصل کر رہا ہے شہادت کے لئے تو ساتھ انہیں وقاس اور اس کے ساتھ بڑی دور جنگ کر رہے ہیں شہادت تو وہاں ہے تو کہا بیٹے اللہ پر یہ کچھ رئیق نہیں ہے اور پھر وہی ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے مسلح پر آپ کے محراب کے اندر اللہ نے شہادت عطا فرمائی اور عثمان ابن افان رضی اللہ تعالی نے ان کا احوال تھوڑا سا ان کا تذکرہ کہ یہ عثمان ابن افان کو اللہ تعالی نے کیا فضیلت عطا فرمائے کہ غزو تبوک کے اندر حالات بڑے سخت تھے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا کہ ہم وہاں جا کر جنگ لڑیں گے ان کو ان کے گھر کے اندر جو ہے وہاں پر ان کا مقابلہ کریں گے اور یہ بڑی مشکل گھڑی تھی اس کو ساعت الوسرہ بھی کہا گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس مقابلے کے اندر میں تنہا بھی رہ جا تو میں تنہا بھی مقابلہ کروں گا اور اسی موقع کے اوپر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے یہ آیت نادل ہو گئی انفروا خفافوں وثقالا اللہ کے راستے میں نکلو چاہے ہلکے ہو یا بوجلو و جاہیدو بی اموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ اور اللہ کے راستے میں اپنے مالوں سے جہاد کرو اور اپنی جانوں سے جہاد کرو یہ آیات نازل ہوئی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ابی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کان میں سرگوشی کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا دست مبارک پکڑا اور اپنے ساتھ باہر لے گئے مست نبی سے اور ایک اونٹ کی مہار اور انکیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھمائی اس اونٹ کے پیچھے آٹھ سو اونٹوں کی کتار آٹھ سو اونٹوں کی کتار تو شاید ہم نے ٹیلی ویم بھی دیکھی ہو ہم نے ویڈیو میں بھی نہ دیکھی ہو آٹھ سو اونٹوں کی کتار ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضرت عثمان نے وقف کی اور فرمایا یا صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صحابہ اکرام جہاد کے لیے جا رہے ہیں میری طرف سے یہ اسلام کے لیے حدیع اور دعوی آپ صلی اللہ علیہ علیہ نے فرمایا کہ جبریل ابھی آگئے ہے اور انہوں نے سلام کہا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ آج کے بعد عثمان جو بھی کریں اللہ تبارک وطالعہ کی طرف سے کوئی سوال نہیں آج کے بعد عثمان اور ان کا حالات اور ان کا معاملات یہ تھا کہ جب شہادت کے وقت بلوائیوں نے اور ظالموں نے آپ کے گھر کا تھیراؤ کر لیا تو صحابہ اکرام نے کہا کہ اگر آپ ہمیں حکم دیں تو ہم ان کا مقابلہ کریں تو فرمایا نہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلی سے سنا تھا کہ جو حکمران مدینہ کی حرمت کو حلت میں بدل دے گا وہ بد بخت ہوگا تو میں مدینہ کی گلیوں میں فون ریز نہیں کرنا چاہتا اور جب بالکل معاملہ کڑا ہو گیا سخت ہو گئے حالات سخت ہو گئے عبداللہ بن سلام تشریف لائے آپ کے پاس آئے یہ عبداللہ بن سلام بڑے جلیل قدر صحابی تھے اور یہ عبداللہ بن سلام یہودیت کو چھوڑ کر یہودی سے مسلمان ہوئے تھے عالم تھے یہودیت کے اور آج بھی لوگ دنیا کفر میں یہودیت چھوڑ کر ایمان لار ہیں اسلام کی طرف آ رہے اور اس پاکستان کے ایک معاشرے میں ایک خاتون آئی تھی اس کا نام مریم جمیلہ فوتو گئے رحمت اللہ علیہ وہ بھی یہودی خاندان سے تھی لیکن اسلام قبول کیا ایمان قبول کیا تو اس معاشرے کو کے اندر رہنا ان سے برداشت نہیں ہوا مولانا مدودی رحمت اللہ علیہ سے مشورہ کیا اور اپنے حالات بتائے کہ میں اس سخت حالات کے اندر نفسیاتی طور پر روحانی طور پر کشیب ہی ہی تو انہوں نے مولانا صاحب کہ آپ پاکستان سے شریف لیا وہ پاکستان آگئی اور پھر ان کے بیٹے پاکستان آئے اور ان سے کہنے لگے کہ امی جان یہ کچھ کارزات ہے اگر آپ ان پر سائن کر دیں تو حکومت چونکہ آپ اصولی طور پر وہاں کے معاشرے کی شہری والے اس معاشرے سے کفر کے اس نظام سے کوئی لائے کا حاصل نہیں کرنا چاہتے اور وہ کارز پھاڑ کر ان کو پکڑا دی تو میں ارز کر رہا تھا کہ آج بھی یہودیت چھوڑ کر لوگ جائے ایمان کے لاخل ہو رہے ہیں عبداللہ بن السلام جو ہیں وہ یہودیت چھوڑ کر لائے تھے ایمان لدست عثمان سے کہتے ہیں کہ امیر المومین حالات بہت سخت ہیں آپ اگر حکم دیں آپ جو ہیں وہ اگر ہمیں اشارہ کریں تو ہم ان بادیوں کو کلا کما کر دیں ان کو ختم کر دیں تو کہا کہ عبداللہ میرے لئے تو اب وہاں سے افطاری کا انتظام آ رہا ہے حوزے دل میں تو اب افطاری کے لئے جانے والا ہوں اور کہا کہ میں خواب میں دیکھا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا کہ عثمان اگر چاہو تو وہاں رہ لو اور اگر تمہارا دل کرے تو افطاری ہمارے ساتھ حوزے کوثر کہنا کرو تو کہا کہ میں نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ علیہ سلم کے ساتھ افطاری کرنے کا وعدہ کر لیا اور پھر وہی ہوا کہ افطار سے پہلے پہلے باگیوں نے آپ کو شہی کر دیا این اس حالت میں جب کہ آپ قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے اور آپ کے خون مبارک کے قطرے قرآن کے مصد پر قرآن کے ورق پر گرے اور وہ قرآن کا نسخہ آج بھی محفوظ ہے تلکی کے اجائد گھر میں موجود ہے جس پر خون مبارک کے نشانات ہیں اور آیت کیا ہے ان کے لئے تو اللہ ہی کافی ہے سبغت اللہ ومن احسن من اللہ سبغ کہ کہ اللہ کا رنگ اور اللہ کے رنگ سے بہتر رنگ کس کا ہو وہ صحابہ اکرام اللہ کے رنگ میں رنگ ہوئے تھے انہوں نے اپنے اوپر تمام رنگوں کو چھوڑ کر اللہ کے رنگ کے اندر اپنے آپ کو رنگ دیا تھا اور آج ہم دو رنگی کیا کئی رنگیوں کا شکار ہے ہمارے اوپر کئی رنگ چڑے ہوئے اگر ہم وہ رنگ چھوڑ کر صرف ایک اللہ کا رنگ اتیار کر لے اور ہم ساری فکریں چھوڑ کر ایک کل کی فکر کر لے کل کی تیاری کر لے قرآن کی اس آیت کو اپنے پلے باندھیں وَلْ کے لیے کیا تیار کی ہے تو یہ سارے مسئلے آج کے لیے ہیں ہمیں آج کی فکر ہے اگر کل کی فکر کریں گے تو انشاءاللہ یہ آج بھی بہتر ہو جائے گا جن کو کل کی فکر دیا ان کا آج بھی بہتر ہوتا ہے اللہ تبار کو تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قد کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے صحابہ اکرام رضو اللہ علیہ مجمعین کے نقش قدر پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے نبی قریم صلی اللہ علیہ 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 اور آپ کا عشق نصی فرمائے وآخر دعوان الحمد اللہ رب العالم